اللہ حمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بشہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اپینین آج پھر ہم باہر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے انتظار کر رہے ہیں اور یہ انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل ہیں کیونکہ صبح آٹھ بجے سے یہاں وقلا بیٹھے میں ہیں سیبل سوسائٹی کے لوگ بھی موجود تھے سارا میڈیا موجود ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی خبر سپریم کورٹ سے باہر آئے لیکن ابھی تک کچھ بھی کنکریک سامنے نہیں آیا سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے تجسس ہے ہر انسان کی جو نظر ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ کل آٹھ بجے پھر سے سب کو بلائے گیا ہے پھر یہاں پہ وقلش آئیں گے پھر سیبل سوسائٹی کے لوگ آئیں گے اور ایک اور امن اتجاج کریں گے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن خاصہ اہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پھر ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ رہے کوئی موو نہیں دیکھ رہے چیف جسٹس کیا بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا تھا کل جیسے خبروں میں آیا تھا اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ جسٹس جو فائز عیسیٰ ہیں ان کی ملاقات بھی چیف جسٹس سے ہوئی ہے اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک ایکسپلینیشن لیٹر لکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کیوں گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا جیسے انہوں نے اس وقت بھی اپنے خطاب میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ ایسی باتیں ہوں گی تو ان ادر ورڈز بیچارے ہمارے معصوم سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مامو بنایا گیا تھا اور وہ یہ بتانے ہمارے چیف جسٹس اتابندیال کے پاس پہنچے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جی میں گیا تھا لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہوگا مینوائل جی جو ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دے دوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میجسٹریٹ ہے انہوں نے جی ایک ریپورٹ درج کروائی تھی عمران خان کے اخلاق ٹھیک ہے میجسٹریٹ کا نام ہے منظور احمد صاحب انہوں نے چھے اپریل کے وہ لے کر ایک ریپورٹ درج کروائی تھی اور اب ہم آپ کو یہ بریک کر رہے ہیں کہ اس کے جو کانٹینٹ ہے جو مقدمہ درج ہے اس میں بڑی ایک اہم بات انہوں نے کیے اور وہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا عمران خان پر اس پہ جو ہیں انٹرنیشنل ایجنسی جو ہیں بیرونی ایجنسی شامل ہیں یہ بات انہوں نے اب اب اس بات کا مقصد کیا ہے مطلب وہ ڈریک کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان جن کا نام لے رہے ہیں وہ تو سب پاکستانی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس ایک مقدمے کو بھی ایک نیا رخ دینا چاہ رہے ہیں ایک نئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک مقدمے میں یہ بات یہ مقدمہ کا جو بھی کانٹینٹ تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے اور آج یہ کانٹینٹ سامنے آ رہے ہیں دوسری طرف جی وہ عدت میں نکاح کا کیس تھا عمران خان اور بشا بی بی کا اچھا اب یہ دیکھیں نا جب ایک عام آدمی ہوتا ہے نا جو انصاف کی دروازے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ سالوں بھی جاتے ہیں جی اس کو انصاف نہیں ملتا لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں یار کہ جہاں پہ انصاف یوں نا سستہ اور فوری انصاف کا نام سنا ہوگا وہ ملتا ہے اب یہ جی مقدمہ درشیاتہ محمد حنیف صاحب نے کہ جی انہوں نے جو ہے عدت میں نکاح کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو ہیرنگ ہونی تھی نا وہ ہونی تھی اٹھائی سپرل کو لیکن جی محمد حنیف بہت جلنیر دی میں تھے ان کی ٹرین چھوٹ رہی تھی تو انہوں نے کہا نے جی آج ہی ہیرنگ رنگ ہے آج ہی سب کچھ ہوگا تو آپ دیکھیں فوری اور سستہ انصاف پاکستان میں کتنا ہے کہ انہوں نے فوراں فوراں جو ہے آج کی تاریخ رکھے اور آپ یقین کریں کہ وہ جو مفتی سعید صاحب ہے نا جنہوں نے نکاح پڑھوائے تھا وہ جی کچیری پوج بھی گئے اسلام آباد کچیری پوج بھی گئے اور انہوں نے اپنا بیانیاں حلفی جو ہے وہ جمع بھی کروا دیا بیان بھی دے دیا مطلب یہ حال ہے ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں کو تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کتنا سستہ کتنا فوری انصاف مل رہا ہے آپ جو ہے جب بولو گے آپ کی دیٹ ہو جائے گی لیکن یہ فوری اور سستہ انصاف ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے ہمارے فنڈمنٹل رائٹ جس کے لیے آج ہیرنگ ہو رہی ہے جس کے لیے اتنے دن سے تماشا لگ رہا ہے رائٹ ٹو ووٹ کا آپ دیکھئے ہم آج بھی یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے ہمارے ساتھ صبح سے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں وکیل برادری بیٹھی ہوئی ہے وہ انتظار کریے کہ آخر کیا ہونا ہے اور بات یہ ہے کہ جو بھی ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ سنبھالی ہے اس پورے کیس میں اس پورے سینریو میں آئین کی بقا کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے اتزاز احسن نے اب اتزاز احسن جو ہیں وہ جتنے آپ سمجھ لیں کہ وہ آئین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین بنایا ہے جو آئین کے محافظ ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ آئین پہ قدگر لگ رہی ہے تو وہ لوگ خود سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو ہم لیگ کریں گے آج کی کال بھی اتزاز احسن نے دی تھی اور اگر اتزاز احسن ڈرائیونگ سیٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئین کی ہی حفاظت ہوگی کیونکہ اتزاز احسن وہ شخص ہیں جو مشرف کے سامنے ڈر گئے تھے اور مشرف کو موں کی کھانی پڑی تھی مشرف کو بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جاتی ہے بیک فٹ پہ کیونکہ عوام نے جتنے پروٹیسٹ کی ہیں جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے جو ہے طاقت کا سہارا لیا ہے انہوں نے ظلم کا سہارا لیا ہے انہوں نے جو ہے بیاؤنڈ اپنی لیمٹیشن سے جا کر اپنی پاورز یوز کی ہیں عوام کی آواز کو دبانے کے لیے لیکن یہ تحریک جس کو لیٹ کریں گے اب بیریسٹر اتزاز صاحب دیکھتے ہیں کیا یہ حکومت وہی حد کنڈے استعمال کرے گی جو وہ پہلے استعمال کرتی رہی ہے یا پھر سرنڈر کرتی ہے ہم ابھی اتزار کریں اور جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم فوراں آپ کو بتائیں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ